عموماً لوگوں کے گھروں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جا نماز جہاں بیچھا ہوتا ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد اس کو پر کر دیتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر بولتے ہیں وہ شیطان نماز پڑھ لے گا کیا یہ بات درست ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے شیطان تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے نماز پڑھنے والوں کی نماز غراب کرتا ہے مختلف قسم کے خیالات اور وصف سے پیدا کر کے ذہن میں تو وہ لوگ جو کرتے ہیں وہ اس لیے حفاظ سے نکتہ نظر سے کہ مٹی وغیرہ نہ پڑے یا مطلب کے پاؤں اس کے اوپر نہ آئیں چونکہ گھر میں چلنا پھر نہ ہوتا ہے اگر بچے بھی ہوں تو بچے تو احتیاط نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ اس کی ضرورت ہوتی ہے جب نماز پڑھے جاتی ہے بچھا کر تو جب ضرورت ختم ہو جائے نماز پڑھ لی اب اس کو اٹھا کر پھر کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے یہ ایک عام سا معاملہ ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ اس لیے کرتے ہیں وہ نہیں حفاظت کے لیے صفائی کے لیے احتیاط کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں اگر میں اس لیے نہیں وہ لپیڑتے کہ شیطان یہاں نماز نہ پڑھ لینی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے واللہ وعالم